السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین محترم قائرین اکرام حفاظت کی دعا نمبر چھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس دعا کو سو مرتبہ پڑے گا ان کلمات کو سو مرتبہ پڑے گا اللہ رب العزت ایسے بندے کے لیے اتنا عجر اور ثواب لکھیں گے کہ جیسے اس نے دس گلام ازاد کیے ہیں سو نیکیاں اس کے نام آمال میں لکھ دی جائیں گی اور سو برائیاں اللہ تعالیٰ اس کے آمال سے مٹا دیں گے ختم کر دیں گے اور جو شخص اس کو سو بار ایک دن میں پڑے گا تو اس دن اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے شیطان کے حربوں سے شیطان کے ورگلانے سے شیطانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیں گے یہاں تک کہ شام ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس سے بہتر عمل لے کر اللہ کے ہاں نہیں آئے گا مگر جس نے یہ کلمات اس سے زیادہ پڑے مطلب سو دفعہ سے بھی زیادہ پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے اور یہ دعا چند کلمات پر مشتمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدیر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے بادشاہت ہے اسی کے لئے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے سامین محترم یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو دفع جو شخص پڑے گا اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح و شام کے ذکار کیا کرتے یہ دعا اس میں دس دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑا کرتے تھے سامنے محترم چند کلمات پر مشتمل یہ دعا اور کلمات بہت بڑے عجر کا سبب بنتے ہیں آئیے ان کلمات کو یاد کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے ان سارے عجر اور ثواب کو فضائل کو اور بدلے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اچھے عامال ہمارے عامال میں لکھنے ہیں سو نیکیاں لکھی جائیں گی سو گناہوں کو مٹایا جائے گا اور ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے اس دعا کو یاد کریں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ